اشہدو ان لا الہ الا اللہ دوسری بیدار کہ اس مہینہ میں شادی نہیں کرنی ہے وجہ بھائی وہی جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے مطلب پہ رہے ہیں کہ تم کرنے نہیں چاہتے شادی اگر اسی کو شادی نہ کرنے کی وجہ بتاؤ گے تو بارہ مہینوں میں سے ہر مہینہ شہادت کے خون سے بھرا ہوا ہم تمہیں دکھائیں گے پھر ان مہینوں میں کس مو سے تم شادی کرو گے پھر ہم تمہیں وہ مہینہ دکھائیں گے جس مہینے میں حضرت علی کا خون بہا ہے پھر ہم تمہیں وہ مہینہ بھی دکھائیں گے جس مہینے میں دہرے گماد رسول جس مہینے میں حضرت عثمان علی عفان رضی اللہ عنہ کا خون بھی زمین پہ گرہ ہے پھر ہم تمہیں وہ مہینہ بھی دکھائیں گے جس مہینے میں حضور کے چچا کا خون ہون زمین پہ گرہ ہے پھر ہم تمہیں وہ مہینہ بھی دکھائیں گے جس مہینے میں اہود کے میدان میں اہود کے شہدہ کا خون زمین پہ گرہ ہے پھر ہم تمہیں وہ مہینہ بھی دکھائیں گے جس مہینے میں حضور نبی پاک علیہ السلام جیسی عظیم نعمت ہم سے چھن گئی کیا ان مہینوں میں پھر شادی کی جرت کرو گے پھر تو اس کا مطلب ہے تم شادی کے بغیر ہی مرنا چاہتے ہو یہ وجہ نہیں ہے اس میں شادی کرنا کوئی منحوس نہیں کرنی چاہیے حضرت علی اور امہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو آپس میں شادی ہوئی مختلف روایات ہیں لیکن مشہور اور مضبوط روایت یہ ہے کہ ان کی شادی محرم الحرام ہی کے مہینہ میں ہوئی ہے اب جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہے گا اب جو اپنے آپ کو عائشہ کے علی کہے گا اب جو اپنے آپ کو محبے فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انحاق کہے گا تو کیا ان کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا کیا شادی ان کے طریقے کے مطابق نہیں کرے گا کیا شادی کے لئے اس تاریخ کا انتخاب نہیں کرے گا جس مہینے اور جس تاریخ میں اس عظیب جوڑے کا آپس میں بندن بندتا ہے ہمیں شرم نہیں آتی ہم اس مہینے کو منحوز کہتے ہیں ہم اس مہینے کے بارے میں فتوہ لگاتے ہیں کہ اس میں شادی کرنا جائز نہیں اس میں نکاح کرنا جائز نہیں بہرحال یہ ہماری اپنی کھڑی ہوئی بات ہے محرم کے مہینے میں شادی کرنا کوئی حرام نہیں جائز ہے بلکہ اس کو حرام سمجھنا حرام ہے اکثر ہم چلو شادی نہیں کرتے نہیں بھی لیکن حرام ہم بھی سمجھتے ہیں دیکھا دیکھیں علماء کا فتو ہے اس مہینے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں شادی کرنا حرام ہے یہ عقیدہ حرام ہے شادی آرام نہیں ہے عقیدہ آرام ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ